بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے دین بھی جان جائیے سند آپ کے پاس ہے انیس ہزار زبان میں ڈالیے اپنی مادری زبان میں ڈالیے ہے نا تو قریض کے عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنہ رکھتی تھی حضرت عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر غم میں اس کے سب بیمار ہو گئی تو سوچئے ہم لوگ یونی یوسف سنتے ہیں تو حسن عبداللہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ اس کے غم سے چالیس عورتیں مر گئیں اور جو زینب زیب و زینت اور پارسائی اور پریزگاری آمنہ رضی اللہ عنہ کو تھی وہ کسی عورت میں قریس کے نہ تھی وہ نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و آلیہ و آسابی بارک و سلم کہ عبداللہ کی پیشانی پر چمکتا تھا پھر وہ نور باروی تاریخ جماعت الاخر کی شب جمعہ میں عبداللہ کے سلب سے آمنہ رضی اللہ عنہ کے رحم میں آیا ہے بڑا زبردست بات ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن کا جشن منائی ہے قرآن کا منہ جشن کے مخالف کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائی جاتا ہے قرآن لانے والے کا جشن باروی شریف میں ہے قرآن کا جشن رمضان شریف میں ہے خوب قرآن پڑھئے گھروں میں حافظ کو بلا کے قرآن پڑھائیے ہم لوگ اپنا آفیس میں تراوی کرتے ہیں تراوی جو ہے تراوی کی نماز پہلے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے پڑھتے تھے جب ایران کا اور دنیا کے خزانے مکہ میں آگئے اور لوگ کھا کھا گئے رمضان میں جادہ افتاری کھانے ساتھی بیمار ہوتا ہے سمجھیں تو حضرت عمر نے تراوی کو قائم کیا یہ بیدت حسنہ ہے تو بیس رکعت اس کو رکھا گیا ہے کہیں کہیں شبینہ ہوتا ہے اپنے گھروں میں اپنے آفیس میں اپنے بڑے بڑے ہال میں حافظ لوگ کا شاعر کی تمنہ ہوتی ہے شعر سنائے حافظ کا تمنہ ہوتا ہے قرآن سنائے مسلمان آگے بڑھیں اتنے حافظ ہو رہے ہیں اتنا مسجد کہاں ہے اپنے اپنے گھروں میں شبینہ کریں اپنے اپنے آفیس میں شبینہ پڑھائیں تراوی پڑھائیں دس دن کا بیس دن کا تیس دن کا تب ہی سٹاف لوگ بھی پڑھے گا گھر کا بچہ لوگ قرآن سنے گا ہم لوگ اپنا آفیس میں تراوی کراتے ہیں تو قرآن کا جشن آنکھ کھول کے بات کرے قرآن کا جشن رمضان میں ہے قرآن کا جشن رمضان میں قرآن کا خوب جشن منائیے اپنے گھروں میں حافظ کو بلا کے شبینہ کرائیے اپنے آفیس میں اپنے بڑے بڑے ہال میں اپنے بڑی دکانوں میں کام ختم ہونے کے بعد سب اسٹاف لوگ کو لے کے اور حافظ کو بلا کے قرآن سنیے سنائیے اور برکتوں کا مزا لیجئے نام احمد لیا کیجئے زندگی کا مزا لیجئے محمد 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 ہمارے بڑی شان والے انداز شیشہ مت لگائے چشمہ اتار کے بات کیجئے قرآن کا جشن قرآن کا جشن قرآن کا جشن رمضان میں ہے خوب منائیے خوب منائیے گھروں گھروں میں شبینہ کیجئے اور حافظ کو بلا کے قرآن پڑھائیے قرآن سنیے تاکہ آپ کا بچہ لوگ پردہ لگا کے بڑا بڑا ہال میں عورتے میں قرآن سنیں اور قرآن سے محبت اور رغبت پیدا ہو قرآنی دعائیں جانیں اللہ مسلح اللہ سعیدنا محمد